اسلام علیکم میرے پیار دوستو اور آپ سبی کا ایک بائی فیسنے ویڈیو بناوں تو وہ میں لے کر آ جا گیا ہوں دیکھیں آپ سبی لوگوں نے مجھ کو کافی ویڈیوز میں وکٹ لیتے دیکھا ہے جو سامنے جو فیلڈر رہتا ہے یہ والا کریس کے ساتھ میں بیٹس مین کے آف سائٹ میں کھڑا رہتا ہے اور آپ لوگوں نے کافی ویڈیوز میں اس کو کیچ لیتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے کیچ لیتا ہے اور یہ جو ٹرک میں بتاتا ہوں یہ بہت ہی ایزی ہے اور آپ لوگوں نے بھی اس کو کافی بار دیکھا ہے اس بہت سے لوگوں نے یوز کیا تو بہت سارے ہمارے ویورز ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ جب ہم سیٹ کرتے ہیں فیلٹ لگاتے ہیں تو یہ ڈرنے لگتا ہے یہ فیلڈر کیچ نہیں لیتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ فیلڈر کو اگر آپ صحیح سے سیٹ نہیں کرو گے تو یہ جو ہے ڈرنہ شروع کر دے گا سر جھکا لے گا اور کیچ نہیں لے گا آپ کے بہت سارے رن بھی پڑھیں گے تو آپ کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کہاں پر آپ کو اس فیلڈر کو سیٹ کرنا ہے کس جگہاں پر نہیں کرنا ہے اور ورنہ اگر آپ سرٹ نہیں کرو گے صحیح سے تو یہ سر جھکا لے گا وکٹ نہیں لے گا تو اس ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں گا تو چلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو میں ایک پروف کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا تو میں نے یہاں پر سیٹ کرا ہے فیلڈر رانگ پلیس پہ جہاں پر مجھے نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیلڈر کیچ نہیں لے گا سر جھکانے لگے گا اور کیچ چھوڑ دے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیلڈر نے کیچ نہیں لیا اور یہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے سر جھکا رہا ہے تو دوسری بول پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جیسے ہی بول اس کے پاس جائے گی یہ فوراں سر اپنا جھکا لے گا اور کیچ نہیں لے گا لیکن جیسے ہی میں نے فیلڈ سیٹ صحی سے کری اور میں نے اس کو اپنی صحیح جگہ پہ لگایا فیلڈر کو یہ فوراں ہی کیچ لینا شروع کر دے گا ایک معمولی سی چینجنگ فیلڈ میں آپ کے جو ہے فیلڈر کو ایکٹیو کر دے گا اور وہ وکٹ لینا شروع کر دے گا اور دوستو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ لکھتے ہیں کمنٹ میں ٹریک is not working آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سکس جاتے ہوئی وال کو بھی کیچ کر لیا اور اس طریقے سے آپ وکٹ لے سکتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں اسی بات کو بتانے والا ہوں کہ وہ جو چھوٹی سی معمولی سی آپ کو فیلڈ سیٹنگ میں چینجنگ کرنی ہے وہ کیا ہے تو میں آپ کو ایک میپ کے تروں سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ ہماری پچھ ہے یہاں پر مان لیجیے یہ رائٹ ہینڈ بیٹسمن ہے اس کے آف سائٹ پہ ہمیں ایک فیلڈر کو رکھتے ہیں تو یہ جو وائٹ لائن ہے اگر آپ اس کے اوپر فیلڈر کو رکھیں گے وائٹ لائن ہم کو ساپ دکھائی دینی چاہیے تو یہ فیلڈر جو ہے بہت آرام سے کیچ لینا شروع کر دے گا اور اس طریقے سے کیچ لینا شروع کر دے گا اور آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے وائٹ لائن کے اوپر اگر اس کو لگایا سیٹ کیا تو اس طریقے سے یہ ڈرنا شروع کر دے گا تو نہ تو آپ کو وائٹ لائن کے اوپر رکھنا ہے اور نہ ہی وائٹ لائن نیچے اس کو جو ہے فیلڈر کو سیٹ کرنا ہے تو اب میں آپ کو ریل طریقے سے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے سیٹ کیا جائے گا فیلڈر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فیلڈر ہے وہ رونگ طریقے سے کھڑا ہوا ہے اور یہ وائٹ لائن کے اوپر ہے ایک پیر اندر ہے ایک پیر باہر ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو فیلڈر ہے یہ جیسے ہی بول آئے گی فوراں ڈر جائے گا اور کیچ نہیں لے گا لیکن جب آپ اس کو صحیح سے جو ہے لگاتے ہیں سیٹ کرتے ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے وائٹ لائن ساف دکھائی دے رہی ہے اور فیلڈر تھوڑا سا اوپر ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کیچ لینا شروع کر دے گا اور آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اس انگل سے ابھی آپ دیکھ لو یہاں پر آپ کو بہت ساف نظر آتا ہے کہ وائٹ لائن سے کتنی دور پر آپ کو فیلڈر کو لگانا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں فیلڈ سیٹنگ کیسے کرنا ہے آپ کو پہلے مینویل پر چلی جائیے اور اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے فیلڈر کو پیچھے کر دیجئے اور یہاں پر جو آپ کو فیلڈر لگانا ہے میں نے بہت زوم کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرید مالی جیے سفید لائن ہے جو کریز کی لائن ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھیں وائٹ لائن جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو یہاں پر فیلڈ سیٹنگ کرنی ہے لیکن جب آپ اس کو فیلڈ سیٹنگ کرو گے تو آپ کو ایک پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ کی انگلی جو ہے وہ فیلڈر کے اوپر آ جائے گی تو اس کے بارے میں میں نے لاس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا تو آپ کو فیلڈر دیکھیں اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ دو فنگر کو رکھیں اسکرین کے اوپر اور اس کے بعد میں آپ اس کو سیٹ کریں پھر آپ کو وہاں پر وائٹ لائن بھی دکھائی دے گی بہت باریک سی ہوتی ہے اور آپ کو فیلڈر بھی دکھائی دے گا کیسے سیٹ کرنا تو یہ ہمارا فیلڈر سیٹ ہو گیا اب میں آپ کو فیلڈ سیٹنگ دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ دس ور پانچ ور دو ور کھیل لیں تو یہاں پر ایک فیلڈر تو یہ ہے ایک یہاں پر فیلڈر لگانا آپ کو اور ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر تو اس طریقے سے لگانا باقی فیلڈر آپ جہاں جائیں وہاں رکھیں چار فیلڈر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ٹی ٹوانٹی کھیل لیں پچاس ور کا کھیل لیں تو آپ اس طریقے سے لگائیے یہ فیلڈر تو ضروری ہے تین فیلڈر اور بھی ضروری ہے چار فیلڈر ہو گر اور دو فیلڈر آپ اس طریقے سے باہر آف سیٹ پر رکھ سکتے ہیں تو فیلڈ سیٹنگ کے جتنے بھی آپ کو سکرین شوٹ ہیں وہ نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور ساتھ ہی باولنگ ٹرک کے ویڈیوز بھی آپ کو دیکھ لینا اس سے بھی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اس میں بھی میں نے آپ لوگوں کو فیلڈر سیٹنگ کے بارے میں بتایا ہے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے اسی طریقے کے ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کہ اپنا خیال رکھی گا خوش رہیے گا اللہ حافظ جہین